بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی رب تعالیٰ کی متعلق پوچھا کہا آپ کی امت یہ پچاس نمازیں نہیں پڑ سکے گی کم کرائیں پانچ کم ہوئی پانچ کم ہوئی پانچ کم ہوئی نو مرتبہ میرے آقا گئے ہیں کہاں پر اپنے رب کی بارگاہ میں نو مرتبہ یہاں سب پہلے سے تیہ تھا نمازیں بچنی پانچ ہی ہیں اللہ کو تو معلوم تھا اللہ رب العزت قادر مطلق ہے یہ نو مرتبہ گھومنے پھرنے کا معاملہ کیا ہے عوج پر جانا میرے حضور کا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بار بار جا رہے ہیں موسیٰ علیہ وسلم کو جب معلوم تھا کہ یہ امت پانچ سے زیادہ نہیں پڑ سکتی تھی تو جب پچاس حضور لے آئے تھے سیدھے کہہ دیتے اے رسول جائیں ڈائریکٹ پینتھالیس کم کرا کے آ جائیں موسیٰ علیہ وسلم نے ایک بار بھی نہیں کہا کہا اور کم کرائیں کتنا یہ نہیں اور کم کرائیں پانچ بچے رہ گئے جبکہ موسیٰ علیہ وسلم اب بھی کہہ رہے تھے اور کم کرائیں یہ حدیث پاک نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرمایا اب مجھے حیاتی ہے کم کرانے میں حضور نے آخر میں فرما اب اس کی حکمت حکمت جو سیرت نگار مزرگان دین ہیں فرماتے ہیں بات در حقیقت نمازوں کے کم کرانے کی نہیں تھی موسیٰ علیہ وسلم جو کوہے دور پر جلوہ دیکھنا سکے تھے وہ نگاہ مصطفیٰ میں دیکھ رہے تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں دیکھ رہے تھے تازہ تازہ جلوہ ہے ابھی رب کو دیکھ کر یہ بندہ آیا ہے اللہ رب العزت کا خصوصی بندہ اس کا حبیب اس کا محبوب ابھی یہ جلوہ دیکھ کر آیا ہے رب تبارک و تعالیٰ کے جلوے ان کے آنکھوں میں سمائے ہوئے تھے موسیٰ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ انہی جلووں کو ان آنکھوں سے دیکھ لو پھر بھیجتے کہ تازہ پھر دیکھ کر کے آئیں گے پھر میرے مولا کے جلوے ان کی آنکھوں میں دیکھنے کو ملیں گے اسی لئے تو اللہ حضرت نے فرمایا کس نے یہ دیکھا موسیٰ سے پوچھے کوئی آنکھ والوں کی حمد پہ لاکھوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی موسیٰ علیہ وسلم کو منع نہیں کیا بلکہ بار بار جاتے رہے اس لئے کہ اپنے رب کا جیدار بار بار ہوتا رہا اللہ نے بھی یہ نہیں فرمایا ایک ہی ساتھ کم کر دیا جائے اس لئے کہ میرا حبیب بار بار آتا رہے یہ نمازوں کے کم کرانے کا سلسلہ تو تھا لیکن ایک دوسرے کی محبت کا بھی معاملہ تھا موسیٰ علیہ وسلم تو تسلیم جو جلوہ کوئے تور پر براہ راست نہ دیکھ سکے لیکن دیکھے تو کس کے ذریعے سے دیکھے میرے مصطفیٰ کی نگاہوں کے ذریعے سے دیکھا اس لئے آلہ حضرت نے فرمایا وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو میں کہتا ہوں ہے کلیم اللہ کو حاجت رسول اللہ کی